دوستو یہاں پر ایک بیماری نیا ٹھیک کر لیا ہے ہمارے کافی سارے پودے خراب ہو رہے ہیں یہ روز کلاور کا چیک کریں یہ دیکھیں اس کی جو نیو شوٹس آتے ہیں وہ سڑنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں سے سیاپنوں کو اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو میں فوکس کرنے کی خوش ہے یہ دیکھیں اس کے اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہمارا نار کا پودا یہ دیکھیں اس کی بھی کافی سارے شوٹس یہ سڑ رہے ہیں تو اس کے لئے میں ایک سپریے لے کر آ چکا ہوں اب ٹرائی کرتے ہیں اور یہ ہمارا خوبانی کا ترخت یہ دیکھیں اس کے سارے پتے جڑ رہے ہیں نیچے اگر دیکھا سکو یہ دیکھیں سارے پتے اس کے کوئی چیز کر رہا ہے نظر بھی ہے اس میں نہیں آتا کوئی کیڑا وغیرہ تو جب بائی سے بات کی نرسری والے سے تو انہوں نے مجھے یہی دے دیا ہے اب اس پر ٹرائی کریں گے یہاں پر بھی اس میں وائٹ وائٹ سے ایک کیڑے نومہ چیز ہو جاتی ہے تو وہ سب کے لئے یہ ایک ہی سپریے ہے تو آئیہ بھی چل کے وہ سپریے ان پر کرتے ہیں اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو وہ وائٹ سے کیڑے یہ والے ہیں آپ لوگوں کو آپ سے ہی نظر آ رہے ہیں ہوں گے تو یہ چیز ان سے ختم کرنے کے لئے یہ ضروری ہے سپریے کروانا اور اس سے پہلے ہم یہ والا لیمن توڑ لیں گے سپریے کرنے سے پہلے یہ ہم یوز کر سکتے ہیں تو اب ان کے لئے سپریے تیار کرتے ہیں دوستوں پانی میں نے لے لیا ہے یہ سپریے کی لئے بوٹل اور یہ ہے وہ دوائی یہ آپ ہم بنائیں گے اور اس کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستوں تو یہ پیکٹ آپ کو لیں گے اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ پاورڈر نومہ چیز موجود ہے اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ تقریباً اس بلٹی میں آٹھ سے دس لیٹر پانی ہوگا تو اس میں ہم دو گرام کے قریب یہ پاورڈر ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا اور میں خود یہ فرس ٹائم یوز کر رہا ہوں مجھے نہیں پتے اس کا اثر ہوگا یا نہیں لیکن جو بھی اس کا ریزلٹ ہوگا واپلوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کر لیں گے تو یہ اتنا سا کافی ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے تمام پودوں پر یہ سپری کر دیں گے ہم دوستوں اس میں جاگ بنتا جا رہا ہے اور میرے خیال سے پاورڈر سرائس میں اب ڈیزالف ہو چکا ہوگا تو اس کو رکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اگر تو یہ ڈیزالف ہو چکا ہو تو ہم اپنے پودوں پر یہ سپری کرنا سٹارٹ کر دیں گے دوستوں نیچی بیس میں تھوڑا سا باقی ہے تو ایک دو دفعہ اور اس طرح ہلائیں گے انشاءاللہ اس سے وہ بھی ڈیزالف ہو جائے گا تو الحمدللہ دوستوں سارا پورڈرس میں ڈیزالف ہو چکا ہے اور سپری کرنے سے پہلے کوئی گلاوز وغیرہ ضرور پہن لیا کریں کوئی پروٹیکٹیو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ بھی اور ساتھ میں ماس بھی پہن لیا کریں میں نے بھی ماس پہن لیا ہے اور گلاوز بھی تاکہ سپری کی جو پارٹیکلز ہیں جب آپ پودوں پر کریں تو وہ آپ کے لنگز وغیرہ میں نہ جائیں اس چیز کا کافی زیادہ خیال رکھا کریں اب یہ بوتل میں پانی بڑھتے ہیں اور یہ کس ٹائم پہ سپری کرنا بہتر رہتا ہے اور اس سے پہلے پودوں کی کنڈیشننگ کس طرح کرنی ہے سپری کے لیے تیار کرنے کے لیے تو یہ سب آگے چل کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو الحمدللہ دوستو سپری میں نے تیار کر لی ہے آئیے چل کے سپری کرنا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہاں سے ہم سپری سٹارٹ کریں گے تاکہ بعد میں ہمیں پتہ چل سکے کہ کون کون سے پودے ہو چکے ہیں اور کون سے ابھی باقی ہیں سپری اچھی طریقے سے پودے کے ہر جگہ پر لگنی چاہیے اس جگہ پر توڑا خیال رکھیں گے دوستو کیونکہ سامنے ہمارے ڈوز ہیں تو یہ سپری ان کی طرف نہیں جانی چاہیے تو بوڑ کی احتیاط کے ساتھ اس سائٹ پر کر دیں گے حمدللہ دوستو اس سائٹ سے ہم اپنے برڈز کو بچا چکے ہیں دوستو سپری کرتے وقت جو پلانٹس کی کنڈیشننگ ہے اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دن پہلے اس کو پانی دینا بند کر دیں اپنے پلانٹ کو تاکہ اس کی جو جڑے وغیرہ ہے پاٹس میں سپیشلی یہ مٹی وغیرہ سوک جایا کریں تو اس ٹائم پہ آپ ان کو سپری کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کوشش کیا کریں کہ موسم خراب نہ ہو اٹھ لیسٹ اتنا ہو کہ چار سے پانچ گھنٹے ان کو مل جائیں سپری کو لگی ہوئے پلانٹس پر کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جیتنی بھی ان پر کیڑے ہوں گے وہ مرنا شروع ہو جائیں گے پھر اس کے بعد اگر بارش ہو بھی جاتی ہے تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہوگی لیکن پہلے یہی کوشش ہونی چاہیے کہ موسم کلیر ہو تو زیادہ یہ اثر کرتی ہے دوپ وغیرہ میں اور دوسری چیز جو کنڈیشننگ کے لئے ضروری ہے آپ اپنے پلانٹس کو سپری کے بعد فوراں پانی نہ دیا کریں تقریبا جب سپری ہو جائے تو چوبیس گھنٹے کے بعد آپ اپنے پلانٹس کو پانی دے سکتے ہیں میں بھی یہ ہی کروں گا ابھی میں سپری کرنے جا رہا ہوں ہے ابھی سپری میں نے سٹارٹ کر لی ہے تو انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے بعد پھر ان کو میں پانی لگاؤں گا تو اب بھی ان چیزوں کا فیال رکھا کریں دوستو مونسون کا سیزن چل رہا ہے اور اچانک سے بادل بھی نمدار ہو چکے ہیں اور میری کوشش ہے کہ میں جلی جلی یہ سپری کروا دوں تاکہ اگر بارش آئی بھی تو ان کو کافی ٹائم ہو چکا ہو جیسے انشاءاللہ ہماری سپری ضائع نہیں جائے گی وہ انشاءاللہ اپنا اثر اپنا کام دیکھا چکی ہوگی تو دوستو میں یہاں پر ویڈیو پاس کر دوں گا کیونکہ کم مشکل ہو رہا ہے ایک ہاتھ سے سپری کرنا اور ساتھ میں ویڈیو بھی بنانا تو انشاءاللہ میں سپری کر لیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ واپس کنیکٹ ہوتا ہوں اس سے پہلے ایک چیز دوستو دیکھاتا چھلوں یہ ہمارا بیمبو کا ایک پلانٹ جس پر یہ دیکھیں اس کے پتے کچھ خراب ہو رہے ہیں ان کو شاید کچھ ڈیزیز لگ چکی ہے تو اس پر بھی میں یہ سپری کرنے والا ہوں اور انشاءاللہ یہ ریزلٹ دیکھیں گے کہ یہ بیماری اسی ٹیک ہوتی ہے یا پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی اپنوں کے ساتھ شیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ 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 موسیقی دوستو الہمدلہ کزن آ چکا ہے ہیلپ کرنے کے لئے تو اب کم توڑا جلدی بھی ہو جائے گا اور آپ لوگ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر ہو جائے گی موسیقی 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 دوستوں یہ پودہ کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پتے یہ پتے ہیں نظر تو اس میں نہیں آتا لیکن پھر بھی سارے اس کے پتے گر چکے ہیں تو اس لیے ان کی یہ ٹہنی جو ہیں ان پر بھی میں سپری کر رہا ہوں کہ اگر ان کیڑوں کے کچھ انڈے بچے ہوئے جو کہ ہمیں نیکیڈ آئی سے نظر نہیں آیا رہا ہے تو وہ بھی ساتھ میں مر جائیں اس لیے اس پودے کو نیچے کر لیا ہے اور صحیح طرح سے اس کو انشاءاللہ سپری کے پانی سے نہلا دیں گے دوستوں اس پلان کو بھی جو کہ انار کا پودہ ہے صحیح سے سپری کروا دیں گے اس میں بھی کافی سارا اس کے جو نیو شوٹس آ رہے ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اس لیے اس پر اچھی طرح سے سپری کرنا ضروری ہے موسیقی موسیقی اللہ ہم دلاللہ دوستوں سب پودوں پر سپری کر لی ہے اور میرا پسینے سے برا حال سکھ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سارے کپڑے اس وقت گیلے ہیں یوں لگ رہے ہیں جیسے میں کپڑوں میں ہی نہا چکا ہوں بہت ہی سخت اور گندی قسم کی گرمی پڑ رہی ہے لیکن یہ کام بہت ضروری تھا کیونکہ ہمارے سارے پودے خراب ہو رہے تھے تو الحمدلہ انشاءاللہ اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا امید تو یہ یہ کہ انشاءاللہ ہمارے سارے پلانٹس ان کیڑوں سے پاک ہو جائیں گے تو دوستوں یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے گا اور ساتھ میں اپنے چینل کلکس کلپ کو بھی سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازت اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ